رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم مسائب و علام میں گرفتار ہو جاؤ تو محمد وآلہ محمد کو یاد کرو تاکہ خدا ان کی برکت سے ان کے فرشتوں کی جو تم پر موقع ہیں شیطانوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائیں تو یہ بہت اہم ہے کہ کسرت کے ساتھ پیغمبر کی آل پر درود بھیجتے رہنا چاہیے معابیہ ابن اممار کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ معابیہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مرد امیر المومن علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی دعا کے قبول ہونے میں دیر ہونے کی شکایت کی تو امیر حضرت امیر نے اس سے فرمایا کہ تم نے دعا سریع الاجابت نہیں پڑی اس نے جواب دی یہ کونسی دعا ہے یعنی فوراں قبول ہونے والی حضرت فرمایا کہو اور خدایہ میں تیری طرف محمد اور ان کے اہل بیت کی حق کا واسطہ لے کر آیا ہوں خدایہ آپ کو اور آپ کے محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ محمد اور آل محمد پر سالوات بھیج اور میری فلان فلان حاجت کو قبول فرما یہ جملے جب تم کہو گے تو فوراں دعا سریع الاجابہ فوراں تمہاری دعا قبول ہو جائی یعنی اس نے کہا تھا نے آکر کی دعا میں مجھے تاخیر ہو جاتی ہے قبولیت میں تو کہا کہ یہ تیز رفتاری کے ساتھ دعا تم اس انداز سے کیوں نہیں پڑھتے ہو تو یہ بھی رائج رکھنی چاہیے اپنی دعاوں میں اور یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ راوی نے کہا کہ کیوں نہیں آپ بتائیے آپ نے فرمایا فجر کے بعد کہو ہے میرے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد و آل محمد پر اور اس بات کو سو دفعہ کہو اس کے ذریعے سے اللہ تم کو جہنم کی گرمی سے بچا لے گا تو یہ بہت بہترین اللہ محمد و آل محمد و آل محمد یعنی اگر کسی کے پاس اس کا موقع ہو تو نماز فجر کے بعد سو مرتبہ درود اگر پڑے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا اور جو شب جمعہ روز جمعہ کے متعلق کہا جاتے ہیں سو مرتبہ سالوات بھیجے گا خدا ایک فرشتے کو خلط کرے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا حتیٰ کہ قبر میں بھی ایک دوست کی طرح سے اس کی رہنمائی کرے گا یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ یہ اپنے پاس ایک دفعہ میں نے بہت پہلے بیان کیا تھا اور ہمارا ایک ارادہ بھی ہوا تھا ایک کیلنڈر بنانے کا روزانہ کے ادبار سے کون کون سے چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں عامال انجام دینے چاہیے جو بہت فائدہ مند ہیں وہ اتنا پورا نہیں ہو سکا وہ لیکن بہرحال کوئی انسان اپنے پاس ہی کوئی ڈائری کیلنڈر کے اوپر مارک کر کے رکھ لے کہ روزانہ دیکھ لیا کرے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے شب جمعہ کون سے عامال انجام دینے جو روز جمعہ کیا کرنے چھوٹا چھوٹا سائٹ میں لکھ لے تاکہ اسے یاد رہے تو روز جمعہ اور شب جمعہ سو مرتبہ درود کی بھی تاقید آئی ہیں اچھا ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا درود میں ایسا اضافہ کیا جا سکتا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم وصحل مخرجہم والعن عادعہم تو جی ہاں یہ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے لوگ عام طرح اعتراض کرنے لگے ہیں کہ یہ درود میں اس قسم کے اضافے کیوں کیے جا رہے ہیں حالانکہ یہ روایات کے اندر بھی چیزیں بیان ہوئیں ہیں ہمارے چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز جمعہ کے بعد سات مرتبہ کہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ عالی محمد تو یہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اس کو کہنے لگے ہیں کہ یہ نئے نئے درود آنے لگے ہیں واجل فرجہم نہیں کہنا چاہیے نہیں اس کے مخالفین بھی پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو آپ بتائیں کہ باقاعدہ یہ آیت اللہ سید مرتضی مجتہدی سیستانی نے صحیفہ مہدویہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کو درود کو جو ہے وہ نقب بیان کیا ہے اور یہ بھی مفاتی الجنان کے اندر بھی ہے کہ روز جمعہ جو یہ سلاوات بھیجے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم سو مرتبہ پڑے تو اللہ اس کی ساٹھ حاجات کو قبول کرے گا تیس حاجات دنیا کے سلسلے میں اور تیس حاجات آخرت کے سلسلے میں اس کی بار آئیں گے تو یہ اب آجل فرجہم کے ساتھ جو اضافہ ہے یہ بلکل کیا جا سکتا ہے اولان آدہم یہ بھی اس کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ اگر ظہور جو ہے نب امام کا یہ ہماری اہم ترین حاجات میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہیں میں آجل فرجہو کہنا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بس جب مسجد کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو بس ہم درود پڑھواتے ہیں اس کے معنی نہیں کہ بس اب مجلس ختم ہو گئی ہے یا کسی جگہ رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو ہم سلاوات بھیج کے اس رش کو ہٹانا چاہتے ہیں لوگ تاکہ منتشر ہو جائیں وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی اصل جو واجل فرجہو میں دماغ آپ کا ہونا چاہیے اس طرف کہ یہ ظہور امام کے سلسلے میں ہم دعا کر رہے ہیں نہ کہ لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے نہ کہ مجلس کے اختتام کا اعلان کرنے کے لیے یعنی اس طرح کی نیتیں عام طور پر اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے یعنی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ویسی نیت نہیں ہونی چاہیے فقط یہی اصل نیت کی طرف ہماری دماغ ہونا چاہیے کہ واجل فرجہو ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہی وجہ کہ اللامہ عبدالحسین الامینی صاحب القدیر فرماتے تھے کہ جو بھی مومن درود پڑھنے کے بعد واجل فرجہو کہے تو میں اسے اپنی کتاب القدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں موسیقی